بیہار ویدھان صبح چناؤو 2020 میں امیت کے اولٹ پردرشن سے کانگریس صدمے میں ہے اور سلمان خرشید صاحب کو آخری مغل شاسک بہادر شاہ زفر یاد آ رہے ہیں جن کی کمزوری کے وجہ سے برطانی سرکار دلی پر حاوی ہوئی اور لچر نیتیوں کی وجہ سے وہ خود یعنی زفر اس کا شکار بن گئے خیر خرشید صاحب نے کانگریس آلہ کمان کو لے کر زفر کا ذکر نہیں کیا بلکہ ان کے نشانے پر تو کپل سبل صاحب ہیں جنہوں نے انڈین ایکسپریس کو دیے ساکشاتکار میں آلہ کمان کی ناقامیوں کی طرف اشارہ کیا دو پسنٹ ووٹ زمانت زبط جیسی باتیں کہیں جو راجستان کے سی ایم اشوک گہلوت کے بعد خرشید صاحب کو ناغوار گزری پورف کیندری منطری سلمان خرشید نے بھی فیس بک پوسٹ کے ذریعے سبل کے بیان پر نشانہ سادھا ہے پوسٹ انگریزی میں ہے تو اب بات بہادر شاہ زفر کی سلمان صاحب نے پوسٹ کی شروعات آخری مغل شاسک کی ان پنگتیوں سے کی ہے انہوں نے لکھا ہے نتھی حال کی جب ہمیں خبر رہے دیکھتے اوروں کے ایبو ہنر پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا یعنی صلاح کے ساتھ تنز بھی کہ اپنے اوپر پہلے دھیان دیں پھر دوسرے کیوں رشارہ کریں خرشید نے آگے لکھا کہ بہادر شاہ زفر اور اوپر دیے گئے ان کے شبد ہماری پارٹی کے کئی سہیوگیوں کے لیے ایک اوپیوگی ساتھی ہو سکتے ہیں جو سمیں سمیں پر پینکس آف انزائٹی یعنی چنتہ کا درد جھیلتے ہیں جب ہم کچھ بہتر کرتے ہیں تو نشجت روپ سے کچھ حد تک وہ اسے آسانی سے قبول کر لیتے ہیں لیکن جب ہم کمزور ہوتے ہیں تو وہ اپنے ناکھنوں سے کچھوٹنے کی جلدی میں ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اب تو بھوش کی نراشہ کے لیے ان کے بہت کم ہی ناکھن بچے ہوں گے خوشید نے کہا کہ یدی بوٹر ان اداروادی مولیوں کو اہمیت نہیں دے رہے جن کا ہم سنرکشن کر رہے ہیں تو ہمیں ستہ میں آنے کے لیے شورٹ کٹ تلاش کرنے کی بجائے لمبے سنگھرش کے لیے تیار رہنا چاہیے ستہ سے باہر کیا جانا سارواجنک جیون میں آسانی سے سوکار نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر یہ مولیوں کی راجنیتی کا پرینام ہے تو اس کو سممان کے ساتھ سوکار کیا جانا چاہیے اگر ہم ستہ حاصل کرنے کے لیے اپنے سردھانتوں کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں تو اس سے اچھا ہے کہ ہم یہ سب چھوڑ دیں سپیشت ہے ساف ہے کہ کانگریس دو دھڑوں میں بڑھتی نظر آ رہی ہے ایک جسے اندر کھانے کی بات سارواجنک منچ پر ظاہر کرنے پر اعتراض ہے تو دوسرا وہ جو انشاسن کو تاک پر رکھ کر پاٹی دھرم سکھانے پر تلا ہے اور ایسے میں بہادر شاہ زفر کا ایک اور شیر یاد آ رہا ہے جس میں نصیحت تو سب کے لیے ہے اوروں کے بل پہ بل نہ کر اتنا نچل نکل بل ہے تو بل کے بل پہ تو کچھ اپنے بل کے چل ستہ ویمارش دیوروکی ریپورٹ